بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ رمضان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے کک پتی سے لگ پتی بنا دیتا ہے ناظرین رمضان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جو بندہ رمضان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس پر اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اپنی رحمتوں کے بند دروازے کھول دیتا ہے اس پندے پر رزق کی بارش کر دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کلمہ ہے جسے برکت حصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کی غرض سے کاموں کی ابتداء اس کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا باعث برکت اور رحمت ہے کیونکہ اس سے اخروی سواب کے ساتھ ساتھ دینوی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں لیکن اس کے برقس اچھے کام سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھنا بے برکتی اور میرومی کا سبب ہے جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی ایم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادورہ رہ جاتا ہے تو لہٰذا کھانے کھلانے پینے پلانے رکھنے اٹھانے دونے پکانے پڑھنے پڑھانے چلنے گاڑی ویرہ چلانے اٹھنے اٹھانے بیٹھنے بیٹھانے بتی جلانے پنکھا چلانے دستر ہواں بیچھانے بڑھانے بچھونا لپیٹھنے بیچھانے دکان کھولنے بند کرنے تالہ کھولنے لگانے تیل ڈالنے اٹھر لگانے جوتی پیننے دروازہ کھولنے بند فرمانے الحرز ہر جائز کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا این سہادت ہے حاضر سیدنا ابن مسوج رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ مال میں چار ہزار نیکیاں درج فرمائے گا چار ہزار گناہ بخش دے گا اور چار ہزار درجات بلند فرمائے گا تو جو رمضان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اسے کتنا زیادہ سواب ملے گا یعنی اٹھائیس ہزار نیکیاں اٹھائیس ہزار گناہ ماف اور اٹھائیس ہزار درجات جو ہیں وہ بلند ہوں گے صرف ایک مرتبہ پڑھنے پر یا اس سے بھی زیادہ نیکیاں ملیں گی درجات بلند ہوں گے اور گناہ ماف ہوں گے کیونکہ رمضان بوتی برکتوں والا مہینہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انہی صرف ہیں اور دوزف پر عذاب دینے والے پرشتے بھی انہی سے پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرب کی برکت سے ایک ایک پرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا دوسری ہوئی یہ بھی ہے کہ دن رات میں چوبیس گھنٹے ہیں جن میں سے پانچ گھنٹے پانچ نمازوں نے گے لیے اور انیس گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف عطا فرمائے گئے ہیں پس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بٹ کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے حضرت سیدنا جابن عبین عبداللہ رضی اللہ الرحیم نے فرمائے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق قسم دوڑے ہوائیں ساکن ہوگی سمندر جوش میں آ گیا جو پائیوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دئیے اور شیطانوں کو اسمان سے پتھر مارے گئے اور اللہ از و جل نے فرمائے کہ مجھے میری اس تو جلال کی قسم جس شہر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی میں اس میں برکت دوں گا حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شاس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب حمدگی سے پڑھا تو اس کی بخشش ہوگی اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا کچھ وقفہ کے بعد پھر گزرے تو ملائزہ فرمائے کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمتِ علیہ کی بارش ہو رہی ہے تو آپ الاسلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہِ علیہ میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بیت بتایا جائے تو ارشاد ہوا کہ اے عیسیٰ یہ شخص جو ہے ساتھ گناگار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا لیکن باوقت انتقال اس کی بیوی امید سے تھی اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب میں بیجا گیا استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی تو مجھے ہی یہاں آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے تو رمضان المبارک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھے گا اللہ اتنی برکتیں دے گا اتنی برکتیں دے گا کہ اس کے گھر میں اس کی زندگی میں ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوگی اس کے گھر سے بے برکتی کا رزقی تنگی کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کلمہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کی فضیلت جان لے تو اس کو پڑھنا کبھی نہ چھوڑے کیونکہ یہی وہ کلمہ ہے جو آپ کے گھر میں رزق لائے گا برکت لائے گا آپ کے گھر کو دولت سے بر دے گا تو آئی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکات خود دیکھیں گے اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوں گے تو رمضان میں اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں روزانہ کم اس کم ایک سو مرتبہ یا تین سو مرتبہ تو انشاءاللہ رمضان میں ہی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق کتنی دولت عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی کسی کے موتاج نہیں ہوتے ان لوگوں کے ہر کام اللہ کی یہ بھی مدد سے ہوتے ہیں تو اگر آپ بھی مالدار ہونا چاہتے ہیں امیر ہونا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ازان سی آیت ہے جو ہر کسی کو آتی ہے اس کو روزانہ پڑھیں جب آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ خود اپنی زندگی میں موجزات دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑیں گے تو رمضان مبارک کے مہینہ میں اس عمل کو شروع کریں اللہ کو راضی کریں اللہ کو خوش کریں اور اپنے گھر کو رزق سے دولت سے پڑھ دیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جزاک اللہ